سپریم کورٹ نے سینئر وکیل عبدالرزاق ایڈوکیٹ کے قتل کے مقدمے میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری زمانت کی استعداہ مسترد کر دی سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوسا نے استعداہ کی کہ میرے موکل کی جان کو خطرہ ہے مہربانی فرما کر گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا جائے جسٹس اجازل حسن نے جواب دیا کہ ہم دوسرے فریق کو سنے بغیر اس سطح پر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے وکیل لطیف خوسا کی جانب سے لارجر بینچ بنانے کی استعداہ پر عدالت نے کہا کہ چیف جسٹس سے درخواست کریں ممکن ہے کیس آج ہی مقرر ہو جائے ابھی فوری طور پر آج کا حکم نامہ دستخط کر کے بھیج دیتے ہیں عدالت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتنہ دینے کی استعداہ بھی مسترد کر دی چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوسا نے آج ہی دوبارہ سماعت کی متفرق درخواست دائر کر دی درخواست میں فوری تین رکنی بینچ تشکیل دے کر آج ہی سماعت کی استعداہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ معاملہ حساس ہے میرے موقع کی گرفتاری کا خدشہ ہے اس لیے فوری سماعت ہونی چاہیے